ادھر شہر میں کھلبلی پڑی ہوئی تھی کتنوں نے ابو سفیان کے گھر میں پناہ لی کتنوں نے مسجد الحرام کا رخ کیا کتنے گھروں میں بند ہو کر بیٹھ گئے مگر ایسے بھی تھے جنہوں نے لڑنے مرنے کی ٹھانی تھی اکرمہ صفوان اور سحیل اس گروہ کے سرغنا تھے ان تین سرکش جوانوں نے ایک اچھا خاصا گروہ جمع کیا اور کوہ قبیس پر جا کر مورچہ جمع لیا مگر اسی کوہ قبیس پر ان سے الگ ایک چوٹی پر ایک بوڑا کھڑا تھا اس کے ساتھ ایک لڑکی تھی یہ مکہ کا وہ نابینہ بزرگ تھا جس کا نام ابو قحافہ تھا حضرت ابو بکر صدیق کے والد گرامی اور ہمشیرہ قریبہ آج صبح جب شہر میں یہ خبر پھیلی کہ مسلمانوں کا لشکر شہر میں داخل ہونا چاہتا ہے تو اس بزرگ نے اپنی بیٹی سے کہا اے قریبہ مجھے کوہ قبیس پر لے چل اور جو تیری نظریں دیکھیں وہ مجھے بتا سادت مند بیٹی نے بوڑے نابینہ باپ کا ہاتھ پکڑا اور چلی کوہ قبیس کی طرف اور اس گھڑی وہ نابینہ بزرگ بیٹی کی آنکھوں سے اس لشکر کی راہ تک رہا تھا جس میں اس کا ایک بیٹا اور دو پوتے شامل تھے باپ نے پوچھا اے بیٹی بتا تو کیا دیکھ رہی ہے اے پیدر بزرگوار مجھے ایسا نظر آ رہا ہے جیسے کالے کالے دل بادل ہیں کہ ٹھٹ کے ہوئے ہیں اے میری بیٹی یہ دل بادل اصل میں گھڑ سوار ہیں کہ حکم کے منتظر ہیں قریبہ نے تعمل کیا پھر کہا اے پیدر بزرگوار اب میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ بادل پھٹ گئے ہیں اور پھیل رہے ہیں اور اس طرح سے پھٹے ہیں کہ چار الگ الگ دستے حرکت کرتے نظر آ رہے ہیں تب ابو قحافہ نے کہا لشکر شہر میں داخل ہوا چاہتا ہے تو مجھے گھر واپس لے چل اور باپ بیٹی ابھی راہ میں تھے کہ گھڑ سواروں کا لشکر تیزی سے ان کے برابر سے گزرتا چلا گیا مگر ابو قبیس کی بلندیوں سے اکرمہ صفوان اور سہیل اپنے جوانوں کے ساتھ اترے اور اس لشکر پہ حلہ بول دیا مگر حضرت خالد ابن والید نے جلد ہی حملہ آوروں کا تیا پانچہ کر دیا ان کے اپنے دو مجاہد کام آئے دشمن کے تیس آدمی مارے گئے اکرمہ اور صفوان نے اپنے اپنے گھوڑوں کو ایڑ دی اور فرار ہو گئے شہر سے نکلے اور ساحل کی طرف بھاگے سوہیل بھاگ کر اپنے گھر میں جا چھپا جب شہر میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ورود ہوا تو جھڑپ تمام ہو چکی تھی مگر آپ نے یہ دیکھا کہ تلوار نیاموں سے باہر نکلی ہوئی ہیں اس پر آپ کو تشویش ہوئی آپ نے فرمایا کیا میں نے تم لوگوں کو قتال سے منع نہیں کیا تھا مگر جب اصحاب نے احوال واقعی آپ کے گوش گزار کیا تو آپ نے فرمایا کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی مسلحت ہوگی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے اس سرخ خیمے پر ایک نظر ڈالی جو مسجد الحرام کے قریب ان کے لئے نصب کیا گیا تھا ادھر خیمے میں بی بی ام سلمہ بی بی میمونہ اور بی بی فاطمہ آپ کی راہ تک رہی تھی اسی ہنگام بی بی ام حانی وہاں پہنچیں اسلامی آئین نے یہ بات واضح کر دی تھی کہ مسلمان خواتین اور مشرکوں کے درمیان جو بھی شادیاں ہوئی ہیں وہ اب منسوخ ہو چکی ہیں اور اس کا اطلاق بی بی ام حانی کی شادی پر بھی ہوتا تھا لیکن بی بی ام حانی کے دو سسرالی رشتہ دار ایسے تھے جنہوں نے حضرت خالد ابن والید کے خلاف لڑائی میں حصہ لیا تھا اور اب وہاں سے بھاگ کر انہوں نے ان کے گھر آ کر پناہ لی تھی ان دو میں ایک ابو جہل کا بھائی تھا جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس بی بی کو سلام کرنے ان کے گھر پہنچے تو انہوں نے ان دونوں کو دیکھ کر تلوار کھینچ لی مگر بی بی ام حانی نے ان دونوں پر اپنی چادر ڈال دی اور بولی اے علی اس سے پہلے تم مجھے قتل کر دو حضرت علی نے یہ سن کر تلوار نیام میں ڈالی اور خاموشی سے باہر نکل گئے تب ام حانی نے دروازے میں تالہ ڈالا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس باب میں بات کرنے کے لیے چلیں جب خیمے میں پہنچیں تو بی بی فاطمہ نے ان سے کہا کیا آپ بدپرستوں کو پناہ دیں گی اتنے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے آپ نے ام حانی کی مزاج پرسی کی اور جب ام حانی نے آپ کے سامنے اپنے دو سسرالی رشتداروں کا مسئلہ پیش کیا تو آپ نے فرمایا بی بی جو تمہاری پناہ میں ہے وہ ہماری پناہ میں ہے پھر آپ نے شکرانے کی نماز پڑھی اور آرام فرمایا ایک گھنٹے کے آرام کے بعد آپ نے اپنی اونٹنی کو طلب کیا زرہ زیب تن کی سر پر خود آراستہ کیا اور تلوار کے بجائے ہاتھ میں اسا تھاما اور اونٹنی پر سوار ہو گئے جب خیمے سے باہر برامد ہوئے تو وہاں کتنے لوگ صف بستہ کھڑے تھے آپ مسجد الحرام کی طرف چلے آپ کے جلاؤں میں یہ پورا جلوس چلا پہلے آپ خانہ کعبہ کے جنوب اسود کو اساس بسط احترام مس کیا اور فرمایا اللہ اکبر جو لوگ وہاں موجود تھے انہوں نے بھی اللہ اکبر کی آواز بلند کی یہ آواز مسجد الحرام تک گئی پوری مسجد اور پھر پورا مکہ اللہ اکبر کی آواز سے گونج اٹھا پھر آپ نے خانہ کعبہ کا ساتھ مرتبہ تواف کیا محمد ابن مسلمانے مہار ناقہ تھام رکھی تھی پچھلے حج پر یہ شرف خزرج کے ایک شخص کو ملا تھا اس مرتبہ بنی عوث کے ایک فرزند کو یہ سعادت نصیب ہوئی تواف کے بعد آپ نے بتوں کا جائزہ لیا تعداد میں تین سو ساٹھ تھے اور خانہ کعبہ کے گردہ گرد نصب تھے آپ نے اپنا آسا بلند کیا اور بہاواز بلند کہا جال حق وزہق الباطل اور ایک ایک بت پر آسا مارا بت ایک ایک کر کے سر نگون ہوتے چلے گئے یہ کام انجام دینے کے بعد آپ اونٹنی سے اترے اور مقام ابراہیم پر پہنچ کر نماز ادا کی پھر آپ چاہے زمزم پر تشریف لے گئے وہاں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو پانی پلایا اور بنی حاشم کو جو حاجیوں کو پانی پلانے کا حق حاصل چلا آتا تھا اس کی توسیق کی اسی اثنا میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قلید کعبہ لے کر آئے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی حضرت عباس نے درخواست کی کہ خانہ ایک کعبہ کی تولیت بھی تونی کے خاندان کو عطا کی جائے تب آن حضرت نے فرمایا اے چچا میں آپ کو صرف وہ دوں گا جس سے آپ کو محروم کیا گیا وہ نہیں جس کی وجہ سے دوسرے محرومی کا شکار ہو جائے پھر آپ نے بنی عبد الدار کے نمائندے کو طلب کیا وہ عثمان ابن تلہا تھے جو خالد ابن ولید اور عمر کے ہمراہ مدینہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے آپ نے قلید کعبہ انہیں عطا کی اور اس طور یہ تیہ کر دیا کہ کعبہ کے متولی بنی عبد الدار ہی رہیں گے عثمان ابن تلہا رضی اللہ عنہ نے مؤدبانہ قلید کعبہ سنبھالی پھر جا کر خانہ کعبہ کا قفل کھولا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہوئے حضرت بلال اور حضرت عسامہ آپ کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے آپ نے تھوڑی دیر خانہ کعبہ کے اندر قیام کیا پھر حضرت عثمان ابن تلہا رضی اللہ عنہ سے قلید لے کر دروازہ کھولا جسے آپ نے داخل ہونے کے بعد بند کرا دیا تھا دروازہ کھول کر باہر آئے دہلیز میں کھڑے ہوئے اور فرمایا تعریف اس پروردگار کی جس نے اپنا وعدہ پورا کیا اپنے بندے کی مدد کی اور قبائل کو سرنگون کیا اس عرصے میں باہر ایک مجمع جمع ہو گیا تھا اب صرف وہی لوگ نہیں تھے جنہوں نے مسجد الحرام میں پناہ لی تھی وہ لوگ بھی گھروں سے نکل نکل کر آ گئے تھے جو لشکر اسلام کی آمد کے ہنگام دروازے بند کر کے اپنے گھروں میں بیٹھ گئے تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خطاب فرمایا اے لوگو اب تم کیا کہتے ہو اور کیا سوچتے ہو کہ میں تم سے کیا سلوک کروں گا ادھر سے جواب آیا ہمیں آپ سے بہتر سلوک کی توقع ہے آپ شریف النفس اور عالی ظرف ہیں اور شریف النفس اور عالی ظرف باپ کے بیٹے ہیں تب آپ نے فرمایا اے لوگو میں تم سے وہی بات کہتا ہوں جو حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی آج کے دن تمہاری کوئی سرزرش نہیں کوئی ملامت نہیں اللہ تعالی نے تمہیں معاف کیا اور بے شک اللہ تعالی رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا اس حصنا میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسجد الحرام سے نکل کر اپنے والد بزرگوار کی خدمت میں پہنچ گئے تھے اور اب وہ نابینہ باپ کا ہاتھ پکڑ کر انہیں آن حضرت کی خدمت میں لا رہے تھے پیچھے پیچھے ان کی بہن قریبا چلی آ رہی تھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو قحافہ کو اس طرح آتے دیکھا تو فرمایا اے ابو بکر اس مرد بزرگ کو تم بے آرام نہ کرتے تو اچھا ہوتا میں خود ان کے پاس جاتا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا یا رسول اللہ گھر جا کر ملنا آپ کے شایان شان نہیں تھا مناسب یہی تھا کہ میرا باپ آ کر آپ سے نیاز حاصل کرتا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو قحافہ کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا انہیں اپنے سامنے بٹھایا کلمہ پڑھنے کی دعوت دی ابو قحافہ نے کلمہ پڑھا اور مشرف بے اسلام ہو گئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد چند احکام جاری کیے حکم دیا کہ حبل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں سرنگوں تو وہ پہلے ہی ہو چکا تھا ساتھ ہی حکم دیا کہ سب بٹوں کو جلا کر خاک کر دیا جائے اسی کے ساتھ شہر میں اعلان کرا دیا کہ جن گھروں میں بٹ رکھے ہیں ان گھر والوں کو چاہیے کہ ان بٹوں کو توڑ پھوڑ ڈالیں اس کے بعد آپ کوہ صفحہ پر تشریف لے گئے یہ وہی مقام بلند تھا جہاں سے آپ نے پہلی بار اہل قریش کو خطاب کیا تھا یہاں مکہ کے لوگ قطار اندر قطار آئے آپ کی اطاعت قبول کی اور مشرف بے اسلام ہوئے ان میں مرد بھی تھے عورتیں بھی تھیں عورتوں میں ایک وہ عورت بھی تھی جو موہ پر نقاب ڈال کر آئی تھی اسے اندیشہ تھا کہ قبول اسلام سے پہلے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھ لیا تو اس کا سر قلم کرا دیں گے اس نے جرم ہی ایسا کیا تھا وہ یوں مخاطب ہوئی کہ اے اللہ کے رسول تعریف اس خدا کی جس نے تیرے دین کو غالب کیا آج میں اس دین کو قبول کرتی ہوں اس اعلان کے بعد اس نے اپنی نقاب الٹ دی وہ ہندہ تھی ہندہ جس نے حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا دوسری عورت جو یہاں آ کر مسلمان ہوئی وہ اکرمہ کی زوجہ ام حکیم تھی جب وہ مسلمان ہو گئی تو پھر اس نے اپنے شوہر کے لیے امان مانگی آن حضرت نے اس کی درخواست کو قبول کیا اگرچہ اکرمہ نے ابھی تک ہتھیار نہیں ڈالے تھے پھر حضور نے مجمع پر ایک نظر ڈالی چہروں کا جائزہ لیا چچا سے مخاطب ہوئے اے چچا ابباس آپ کے بھائی کے فرزند اتبا اور معتب مجھے دکھائی نہیں دے رہے اتبا اور معتب ابو لہب کے بیٹے تھے اور اتبا وہ نوجوان تھا جس نے باپ کے دباؤ میں آ کر بی بی رقیہ کو چھوڑ دیا تھا وہ یہاں آنے سے ڈر رہے تھے کہیں مہ چھپا کر بیٹھ رہے تھے حضرت ابباس آن حضرت کے اشارے پر انہیں لے کر آئے وہ آن حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کیا مکہ سے فراغت پا کر حضور مکہ کے نواح کی طرف متوجہ ہوئے یہاں سے بہت قریب نخلا کا مقام تھا جہاں عزہ کا بدخانہ تھا حضور نے حضرت خالد ابن ولید کو ہدایت کی کہ جاؤ اور عزہ کے بدخانے کو ڈھا دو اس بدخانے کے پروہت کو جب یہ اطلاع ملی تو اس نے اپنی تلوار دیوی کے گلے میں لٹکا دی اور کہا کہ اے دیوی اب تو اپنی حفاظت آپ کر یا تو تو خالد کو ہلاک کر دے یا پھر خدا واحد پر ایمان لیا حضرت خالد ابن ولید نے بدخانے کو ڈھا دیا بدھ کو چکنا چور کر دیا اور مکہ واپس آ گئے حضور نے پوچھا اے خالد کیا تجھے وہاں کچھ نہیں دکھائی دیا حضرت خالد ابن ولید نے جواب دیا یا حضرت مجھے تو وہاں کچھ بھی نہیں دکھائی دیا حضور نے فرمایا پھر اے خالد اس کا مطلب یہ ہے کہ تُو نے اسے ختم نہیں کیا ہے واپس جا اور اسے ہلاک کر حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ واپس اس مقام پر پہنچے اور انہوں نے دیکھا کہ بدخانے کے ملبے میں سے ایک عورت برامد ہوئی ہے مادرزاد برہنہ کالی بھجنگ لمبے لمبے الجھے بکھرے بال خالد نے اسے دیکھا تو ان کے جسم میں خوف سے تھر تھری دوڑ گئی مگر پھر فورا نہیں سمھل گئے نعرہ مارا اے عزہ تیری پرستش کے دن لد گئے یہ کہہ کر تلوار کا وار کیا اور اس کے ٹکڑے کر دی مکہ واپس آ کر حضرت خالد ابن ولید نے اپنا کارنامہ آن حضرت کے حضور بیان کیا اور پھر یوں عرض کیا تعریف کرتا ہوں میں اس خدا کی جس نے ہمیں تباہ ہونے سے بچا لیا میں اپنے باپ کو دیکھا کرتا تھا کہ کس طرح وہ سو اونٹ اور بھیڑے لے جا کر عزہ کو بھیٹ چڑھاتا تھا وہاں معبد میں تین دن قیام کرتا اور پھر واپس آ کر خوشی مناتا کہ اس نے اپنا فریضہ انجام دے دیا مکہ کے کموبیش سبھی لوگ اب اسلام قبول کر چکے تھے مگر تین شخص سخت ہڈی کے نکلے سحیل صفوان اور اکرمہ مگر رفتہ رفتہ یہ تینوں بھی نرم پڑھتے چلے گئے پہلے سحیل کی قوت مضاحمت نے جواب دیا اس نے اپنے بیٹے عبداللہ کو آن حضرت کی خدمت میں بھیجا اور جان کی امان مانگی حضور نے فرمایا سحیل اللہ کی امان میں ہے تب سحیل کے گھر میں بند ہو کر بیٹھا تھا باہر نکلا مگر ابھی اسے اسلام قبول کرنے میں تعمل تھا سفوان نے سمندر پار جانے کی ٹھانی تھی اس کے بھائی عمیر نے این وقت پر پہنچ کر اسے کشتی سے اتارا اور کہا کہ میں نے تیرے لیے دو ماہ کی محلت حاصل کر لی ہے مگر سفوان کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اسے حضور کی طرف سے کسی قسم کی ریایت مل سکتی ہے عمیر پھر آن حضرت کی خدمت میں پہنچا اور آن حضرت نے امان کی نشانی کے طور پر اپنا ماما اسے بھیجوایا تب اسے اعتبار آیا اور خدا حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا اور وہ یوں گویا ہوا کہ اے رسول عمیر نے مجھے بتایا کہ اگر میں اسلام قبول کرلوں تو پھر میں امان پاؤں گا اگر ایسا نہ کیا تو میرے لیے بس دو ماہ کی محلت حضور نے فرمایا اے سفوان تیرے لیے چار ماہ کی محلت ہے اس عرصے میں سوچ سمجھ لے اور اتمنان سے مکہ میں دن گزار سب سے آخر میں اکرمہ آن حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا مگر اس نے اسلام ان دونوں سے پہلے قبول کیا اس نے منصوبہ یہ باندھا تھا کہ کشتی میں بیٹھ کر حبشہ کی طرف نکل چلو مگر جب وہ کشتی میں بیٹھنے لگا تو کشتی کے کپتان نے کہا کہ اے اکرمہ میں نے اس مقصد سے کہ سفر بخیر و آفیت گزرے ہر مسافر کے لیے شرط رکھی ہے کہ وہ خدا واحد کا اقرار کرے پھر جہاز میں بیٹھے تو پہلے تو کلمہ پڑھ اور پھر جہاز میں بیٹھ کپتان نے عجیب طرح سے یہ بات کہی لا الہ الا اللہ کے الفاظ اکرمہ کے روح میں اتر گئے مگر اس کے ساتھ ہی اسے یہ خیال آیا اسی سے بچنے کے لیے تو میں یہاں سے بھاگ رہا تھا سو وہ جہاز پر بیٹھ کر اتر آیا ادھر اس کی زوجہ بیان پہنچی اور بتایا کہ رسول پاک کی طرف سے تجھے امان مل گئی ہے سو مکہ واپس چل اکرمہ واپس مکہ گیا اور آن حضرت کی خدمت میں پہنچ کر مسلمان ہو گیا اہلِ قریش کی قلب ماہیت ہو چکی تھی کیسے کیسے کافر نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا اب مکہ مسلمانوں کا شہر تھا مگر بنی حوازن اپنے ہٹ پہ قائب تھے جب انہوں نے یہ سنا کہ عزیزہ کا بدخانہ ڈھا دیا گیا ہے تو انہیں اندیشہ ہوا کہ عزیزہ کے بعد لات کی باری آئے گی انہوں نے بیڑا اٹھایا کہ سردھڑ کی بازی لگائیں گے مگر لات کے بدخانے پر آنچ نہیں آنے دیں گے پس انہوں نے لڑائی کی تیاریاں شروع کر دیں حضرت کو مکہ میں ابھی ایک پندھر والا گزرا تھا ادھر طائف کے شمال میں اتنے عرصے میں بنی حوازن نے بیس ہزار کا لشکر تیار کر لیا حضور نے جب یہ سنا تو بنی حوازن کی سرکوبی کے لیے نکل کھڑے ہوئے بنی عبد شمس کے ایک شخص کو مکہ کے اختیار سپرد کیا اور خود پورا لشکر لے کر طائف کی سمت روانہ ہوئے اب اس لشکر میں دو ہزار قریش بھی شامل ہو گئے تھے بنی حوازن مقابلے کے لیے کمریں کس رہے تھے بنی حوازن کے جن قبیلوں نے اس مہم میں شرکت کی وہ تھے بنی سقیف بنی نصر بنی جشم بنی سعاد ابن بکر لشکر کا سالار بنی نصر کا ایک جوان تھا جس کا نام مالک تھا ویسے تو ابھی وہ تیس کے سن میں تھا لیکن تھا مرد جری دور دور تک اس کی جرت و حمد کا ڈنکہ بچتا تھا اس نے یہ حکم جاری کیا کہ لشکری اپنے مویشیوں اور بیوی بچوں کو لے کر محاذ جنگ کی طرف چلیں بزرگوں نے اس اقدام کی مخالفت کی تھی مگر مالک کا موقف یہ تھا کہ بیوی بچے اور مویشی ساتھ ہوں گے تو لڑنے والے جان توڑ کر لڑیں گے مالک نے تین مخبروں کو بھیجا کہ جاؤ اور مکہ سے چلنے والے لشکر کا بھید لے کر آؤ یہ مخبر جب واپس آئے تو ان کے چہروں کے رنگ فقط تھے اور اڑے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ اے مالک ابن عوف ہم نے دیکھا کہ سفید براک مردان دلیر اب لقی گھوڑوں پر سوار ہے دوسرا بولا اے مالک ابن عوف وہ زمین کی مخلوق تو لگتے نہیں تھے ہم نے انہیں دیکھا اور جانا کہ ہمارا مقابلہ کسی آسمانی مخلوق سے آ پڑا ہے مالک ابن عوف نے انہیں بزدل ٹھہرایا اور انہیں نظر بند کر لیا اس اندیشے سے کہ کہیں ایسی باتیں کر کے وہ لشکر میں بددلی نہ پھیلا دیں پھر اس نے اپنی دانست میں ایک مرد جری کو مخبری پہ معمور کیا مگر وہ بھی حواس باغتا واپس آیا اور کہا کہ انہیں تو دیکھ کر خوف آتا ہے مالک ابن عوف پر ان بیانات کا کوئی اثر نہ ہوا اس نے لشکر کو کوچ کا حکم دیا ہدایت یہ کی کہ وادیہ ہنین میں پہنچنا ہے اسے یقین تھا کہ مسلمانوں کا لشکر اس راہ سے گزرے گا وادیہ ہنین میں پہنچ کر اس نے ایسے مقام پر لشکر کو ٹھہرنے کا حکم دیا جہاں سے آگے راستہ نشیب میں جاتا تھا اور جس کے دونوں طرف گھاٹیاں پھیلی ہوئی تھی ان گھاٹیوں میں سے کچھ گھاٹیاں خاص وسط رکھتی تھی وہ اوپر سے تو نظر آتی تھی لیکن نیچے سے دیکھنے پر بلکل دکھائی نہیں دیتی تھی ان میں سے ایک گھاٹی میں مالک نے اپنا گھر سواروں کا رسالہ چھپا دیا انہیں ہدایت کی کہ جب میں اشارہ کروں تو دشمن پر ٹوٹ پڑنا باقی لشکر نے گھاٹی کے دہانے کے قریب مورچہ قائم کر لیا مسلمانوں کا لشکر قدم بڑھاتا جوش و خروش دکھاتا وادی میں داخل ہوا وادی میں جب وہ داخل ہوا ہے تو ابھی صبح کی سفیدی نمدار نہیں ہوئی تھی ابھی آسمان بھی عبرالوت تھا سو اچھا خاصا اندھیرہ تھا حضرت خالد ابن ولید کا رسالہ حراول دستہ تھا اس دستے میں اور سواروں کے علاوہ بنی سلیم کے شہ سوار بھی شامل تھے اس کے پیچھے مکہ والوں کا رسالہ چل رہا تھا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کے قلب میں تشریف رکھتے تھے آپ دلدل پر سوار تھے انصار اور مہاجرین کا دستہ آپ کے جلو میں تھا مگر آپ کے آس پاس سب آپ ہی کے قبیلے کے مردان دلیر تھے آپ کے چچیرے بھائی عبداللہ اور ابو سفیان ابن حارس چچا عباس کے دو بڑے بیٹے فضل اور قتام اور ابو لہب کے دو بیٹے عقب میں ان مکیوں کا دستہ تھا جنہوں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا حضرت خالد ابن ولید کا رسالہ وادی میں جب اتر گیا تو اچانک صبح کے دھندلکے میں بنی حوازن کے لشکر سے آنکھیں چار ہوئیں دیکھا کہ سامنے بلندی پر ایک بڑا لشکر سفارہ ہے اور آگے کی راہ مسدود ہے ابھی حضرت خالد ابن ولید سوچ ہی رہے تھے کہ اب کون سی فوجی چال چلنی چاہیے کہ ادھر مالک نے گھڑ سواروں کو اشارہ کیا اور وہ بجلی کی تیزی سے گھاٹی سے نکلے اور مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے حملہ اتنا اچانک اور اتنا قیامت خیز تھا کہ بنی سلیم کے شہ سواروں کے قدم اکھڑ گئے مکیوں کی صفوں میں بھی انتشار پھیل گیا یہ جوان جس راہ سے آئے تھے اس راہ واپس ہوئے اسلامی لشکر میں ابتری پھیلی ہوئی تھی صفے الٹ پلٹ تھیں مجاہدوں کے قدم اکھڑے ہوئے تھے گھوڑوں کا ہنہنانا اونٹوں کا بلبلانا بس قیامت سغرہ کا نقشہ تھا اس قیامت کے بیچ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ستون کی مثال اپنے مقام پر جمع کھڑے تھے جان ساروں نے آپ کو حلقے میں لے رکھا تھا ہارس کے بیٹے ابو سفیان نے دلدل کی باغ تھام رکھی تھی حضور نے بھاگنے والے رفقہ کو پکارا مگر شور اتنا تھا کہ کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی تھی تب آپ نے چچا عباس سے رجوع کیا جن کی آواز بہت بلند تھی اور حضرت عباس نے بڑی آواز سے پکارا اے ببول کی چھاؤں میں بیعت کرنے والے رفقہ اے شجری حلیفہ حضرت عباس نے بار بار آواز بلند کی بار بار رفقہ نے گریز پا کو آواز دی بیعت اقبہ کا حوالہ دے کر انہیں پکارا بیعت حدیبیہ کا حوالہ دیا تھوڑی ہی دیر میں لبیک لبیک کی آوازیں بلند ہوئیں اور لوگ پلٹ کر آنے لگے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد اکٹھے ہونے لگے اب یلغار کرتے ہوئے دشمن سے ڈٹ کر مقابلہ ہونے لگا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کیا کہ مٹھی بھر کنکریاں لے کر دشمن کی طرف پھینکیں اور اس کے ساتھ ہی اچانک جنگ کا پانسہ پلٹ گیا دشمن کے قدم اکھڑ گئے مالک بہت بے جگری سے لڑا مگر پسپائی اس کا مقدر تھی بنی سقیف کے سورماوں کو سمیٹ کر میدان جنگ سے کھسک گیا اور طائف کی فصیلوں کے پیچھے جا کر پناہ لی باقی لشکر کا نقلہ کے مقام تک تعاقب کیا گیا وہاں تک جا کر اسلامی لشکر اپنے پڑاؤ پر واپس آ گیا بنی حوازن کی عورتوں اور بچوں کو کہ لشکر کے ہمراہ تھے اسیر بنا لیا گیا کتنے اونٹ بھیڑے بکریاں اور ساتھ میں چار ہزار آنس کے برابر چاندی یہ مال غنیمت کے اس طور پہ ہاتھ آیا بنی حوازن کے لشکر میں ایک دستہ بنی سعید ابن بکر کا تھا یہ وہی قبیلہ تھا جس کے بیچ حضور نے اپنی شیرخاری اور بچپن کے دن بسر کیے تھے انہی میں ایک سن رسیدہ خاتون تھی جس نے اپنے اسیر کرنے والوں کو جھڑکا کہ بن نصیبو تم اپنے رسول کی بہن کو اسیر بناتے ہو ان لوگوں نے اس کی بات کا اعتبار تو نہیں کیا مگر اتنی ریایت بہرحال برتی کہ اسے حضور کے خدمت میں لے جا کر کھڑا کر دیا آن حضرت کو اس خاتون نے دیکھا اور کہا اے محمد میں تیری بہن ہوں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قدر تاج جب سے اور بہت غور سے اسے دیکھا اس کی عمر ستر کے لگ بھگ ہوگی حضور نے کہا اے بزرگ عورت اس کی کوئی نشانی ہے ہاں ہے عورت نے کہا اور اپنے جسم پر ایک نشان دکھایا اے محمد جب میں تجھے واضی سرار میں لے کر جا رہی تھی تو تُو نے مجھے کاٹ کھایا تھا ہم اس وقت گذڑیوں کے ساتھ جا رہے تھے تب آن حضرت نے اس خاتون کو پہچانا وہ آپ کی رضائی بہن تھی اس نسبت سے کہ بی بی حلیمہ اور حارس کی بیٹی تھی آپ نے انہیں فرش پر عزت کے ساتھ بٹھایا اور بی بی حلیمہ اور حارس کی خیریت پوچھی اس بی بی نے بتایا کہ دونوں برسوں ہوئے دنیا سے کوچ کر گئے آپ نے ان دونوں کو یاد کیا اور آپ کی آنکھوں میں آنسو بھرائے پھر آپ نے اس خاتون سے کہا تم چاہو تو ہمارے ساتھ رہو اور چاہو تو واپس اپنے قبیلے میں چلی جاؤ اس نے کہا ویسے تو میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں مگر رہوں گی اپنے قبیلے والوں کے ساتھ آپ نے انہیں تحائف دیئے فرمایا کہ بی بی ہم اپنی مہم پہ جاتے ہیں واپس آ کر تم سے ملیں گے اور پھر آپ تائف کی مہم پہ روانہ ہو گئے بنی سقیف تائف میں قلعہ بند ہو کر بیٹھ گئے تھے یہ فصیلوں والا شہر بہت سخت جان نکلا لشکر اسلام نے کم و بیش دو ہفتوں تک اس کی ناکہ بندی کیے رکھی مگر تائف والے ٹس سے مس نہ ہوئے انہوں نے شہر کے اندر سال بھر کا کھانے پینے کا سامان جمع کر رکھا تھا تیر و تفنگ کے حملوں کو روکنے میں بھی طاق تھے محاصرہ جاری تھا کہ حضور نے ایک خواب دیکھا جیسے آپ کو پیالے میں مکھن پیش کیا گیا ہے ایک مرغہ کہیں سے نمودار ہوتا ہے پیالے میں چونچ مارتا ہے اور پیالے کے دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق نے اس پر یوں کہا کہ شاید اس محاصرے سے جو مطلوب ہے وہ حاصل نہیں ہوگا حضور پہلے ہی اس نتیجے پر پہنچ چکے تھے آپ نے محاصرہ اٹھا لیا اور کوچ کے لئے تیار ہوئے کسی صحابی نے گزارش کی کہ یا رسول اللہ اہلِ طائف کے حق میں بددعا کیجئے آپ نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی کہ یا الہی اہلِ طائف کو ہدایت دے تب آپ نے لشکر کو کوچ کا حکم دیا واپسی کا سفر شروع ہوا یہ لشکر چلتے چلتے جیرانہ کے مقام پر پہنچا جہاں آپ نے پڑاؤ کیا لشکر کے ساتھ اسیر بھی بڑی تعداد میں تھے یہ عورتیں اور بچے تھے کہ لگ بھگ چھ ہزار کی تعداد میں تھے یہ سب اسیر بہت پھٹے حالوں تھے حضور نے ایک شخص کو بکہ روانہ کیا کہ وہاں سے ان اسیروں کے لیے نیا لباس خرید کر لاؤ ان ملبوسات کے لیے رقم اس چاندی میں سے نکالی گئی جو مالِ غنیمت میں ہاتھ آئی تھی مالِ غنیمت میں اونٹ چوبیس ہزار تھے بھیڑ بکریوں کو کسی نے شمار کرنے کی زہمت ہی نہیں کی اندازہ یہ تھا کہ ان کی تعداد چالیس ہزار کے لگ بھگ تھی لشکر میں ایسے بھی تھے جو چاہتے تھے کہ مالِ غنیمت جلد تقسیم ہو اور جلد انہیں اپنا حصہ ملے ادھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی اس تقسیم میں تعمل تھا آپ کو یہ خیال تھا کہ بنی حوازن کی طرف سے کوئی وفد آئے گا اور نرمی اور ریایت برتنے کی اپیل کرے گا ہاں مالِ غنیمت میں پانچویں حصہ تو آپ کا تھا اس حصے کا استعمال اسی قسم کا تھا جس قسم کا استعمال زکاة کی رقم کا کیا جاتا ہے اس کی تقسیم میں آپ نے دیر نہیں کی اور اب اس مال سے حصہ پانے والوں میں ایک اور گروہ کا اضافہ ہو گیا تھا یہ وہ لوگ تھے جن کے لیے وحی اتری تھی کہ ان کی دل جوئی کی جائے یہ اہلِ قریش تھے جنہوں نے اپنی پرانی دنیا کو برباد ہوتے دیکھا اور وقت نے انہیں اسلام قبول کرنے پر مجبور کیا آن حضرت نے ان لوگوں کے ساتھ فیازی برتی اور دل کھول کر ان کے لیے حصہ لگایا ابو سفیان کو آپ نے سو اونٹ عنایت کیے ابو سفیان نے اپنا حصہ وصول کرنے کے بعد کہا کہ یا حضرت میرے بیٹے یزید اور معاویہ کے حصے کہاں ہیں انہیں آپ نظرانداز نہ فرمائیں آپ نے سو سو اونٹ ان دونوں کے لیے مختص کیے اس طرح ابو سفیان کو تین سو اونٹ ملے جب آپ نے بی بی خدیجہ کے بھانجے حکیم کو سو اونٹ عطا کیے تو انہوں نے بھی تین سو اونٹوں کا حصہ مانگا آپ نے دو سو اونٹ مزید عطا کیے مگر ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جو شخص محض اپنے نفس کو موٹا کرنے کے خیال سے یہ مال وصول کرے گا وہ خدا کی رحمت سے محروم رہے گا یہ کلام سن کر حکیم نے دو سو اونٹ واپس کر دیے اور سو اونٹوں پر قناعت کر لی اسی زیل میں ان لوگوں کو بھی شمار کیا گیا جو اسلام قبول کرنے پر مائل تھے مگر ابھی انہوں نے قطعی فیصلہ نہیں کیا تھا ان میں سے کئی ایک کو سو سو اونٹ دیے گئے ان لوگوں میں صفوان اور سحیل خاص طور پر قابل ذکر ہیں یہ دونوں جنگِ ہنین میں مسلمانوں کی طرف سے لڑے تھے اور جب ایک نومسلم مکی نے مسلمانوں کے قدم اکھڑنے پر بغلیں بجائیں تو صفوان نے اسے یہ کہہ کر جھڑک دیا کہ اگر کسی کو مجھ پر سرداری ہی کرنی ہے تو وہ بنی حوازن میں سے کیوں ہو اہلِ قریش میں سے کیوں نہ ہو اور جب آن حضرت مالِ غنیمت کا جائزہ لے رہے تھے تو صفوان آپ کی حضوری میں تھا جائزہ لیتے ہوئے آپ نے ایک چراغاہ کا معائنہ کیا جہاں اونٹوں اور بھیڑ بکریوں کے گلے بڑی تعداد میں چرتے پھر رہے تھے صفوان نے للچائی نظروں سے چراغاہ کو دیکھا حضور نے صفوان کی للچائی نظروں کو بھاپا اور پوچھا اے صفوان تجھے یہ چراغاہ کیسی لگی صفوان نے کہا سبحان اللہ کیا شاد آباد چراغاہ ہے تب آپ نے فرمایا اے صفوان یہ چراغاہ اپنے اونٹوں بھیڑوں اور بکریوں سمیت تیری ہوئی اس پر صفوان پھڑک اٹھا بے ساختہ بولا اتنا سخی اتنا فیاض پیغمبر کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا سو میں اقرار کرتا ہوں اس ایک خدا کے سوا اور کوئی خدا نہیں ہے اور یہ کہ آپ خدا برتر کے رسول ہیں اسی مقام پر سحیل کی قلب ماہیت ہوئی خلوص نیت کے ساتھ انہوں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے کتنے اور لوگ بھی یہیں جیعرانہ کے مقام پر مشرف بے اسلام ہوئے ابو جہل کے دو بھائی خالد کے سوتیلے بھائی حشام آن جہانی ولید کے سگے بھائی اور آن حضرت کی پھوپی آتکہ کے دوسرے بیٹے زہر اب کئی دن گزر گئے تھے لشکر یہاں پڑا اور ڈالے پڑا تھا اور بنی حوازن کی طرف سے کسی قسم کی سلسلہ جمبانی نہیں ہوئی تھی تبا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت کی تقسیم شروع کی جس کا جتنا حصہ بنتا تھا وہ اسے عطا کیا مگر ادھر مال غنیمت کی تقسیم کا کام پورا ہوا اور ادھر بنی حوازن کا وفد آ پہنچا اور وفد بھی ایسا ویسا نہیں تھا اس میں آپ کے رضائی باپ خارس کے بھائی بھی شامل تھے اس وفد میں جو لوگ شامل تھے ان میں سے چالیس آدمی تو پہلے ہی اسلام قبول کر چکے تھے باقیوں نے اب اسلام قبول کر لیا ان لوگوں نے آن حضرت سے تقاضہ کیا کہ ہمارے قبیلے نے آپ کی پرورش کی ہے آپ نے اس قبیلے کی ایک ماں کا دودھ پیا ہے سو ہم سب آپ کے رضائی بھائی ہوئے اس بنیاد پر ہم آپ سے اچھے سلوک کی امید رکھتے ہیں آپ ہمیں ہماری اولاد اور ہماری ازواج واپس دلوائیں حضور نے فرمایا اے لوگوں ان میں سے جو عورتے اور بچے بیرے حصے میں اور بنی عبد المطلب کے حصے میں آئے ہیں سمجھو کہ وہ تمہیں واپس مل گئے باقی جو اسیر دوسروں کے حصے میں چلے گئے ہیں ان کے متعلق میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ آج جب زہر کی نماز ہو تو تم وہاں موجود رہنا اور نماز کے بعد اپنی درخواست سب کے سامنے پیش کرنا ان لوگوں نے ایسا ہی کیا نماز زہر کے بعد آن حضرت کی خدمت میں اپنی درخواست پیش کی حضور نے لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا اے مسلمانوں یہ لوگ اپنے بیوی بچوں کی واپسی کے لیے التجا کر رہے ہیں تم اس باب میں کیا کہتے ہو مہاجرین و انصار نے حضور کی خواہش کو جانا اور بلا تعامل اپنے اپنے حصے کے اسیر آپ کے حوالے کر دیئے قبائل میں سے بھی باز نے ایسا ہی کیا مگر باز نے اپنے حصے کے اسیر واپس کرنے سے انکار کر دیا انہیں سمجھایا بجھایا گیا کہ آئندہ کسی موقع پر تمہارے اس نقصان کی تلافی کر دی جائے گی اس اتمنان کے بعد انہوں نے بھی اپنے حصے کے اسیر واپس کر دیئے بس ایک نوجوان خاتون رہ گئی جو آپ کے خالہ ذات بھائی ساد کے حصے میں آئی تھی اور وہ اس سے جدہ ہونے پر آمادہ نہیں تھی حضور نے اپنی رضائی بہن کو اس موقع پر مزید اونٹ بھیڑیں اور بکریان نظر کی اور عزت کے ساتھ رخصت کیا جب یہ وفد رخصت ہو رہا تھا طائف میں بنی سقیف سے جاملہ ہے آپ نے فرمایا کہ اسے پیغام دو کہ اگر وہ مسلمان ہو جائے اور میرے پاس آئے تو میں اس کے اہل خاندان اور اس کے مال و مطا کو اس کے حوالے کر دوں گا بلکہ سو اونٹ بھی اسے دوں گا اصل میں آن حضرت نے نہ تو مالک کے مال و مطا کو مال غنیمت میں شمار کر کے تقسیم کیا تھا اور نہ اس کے بیوی بچوں کو کسی کے حوالے کیا تھا بلکہ اپنی پھوپی آتکہ کی نگرانی میں دے دیا تھا جب مالک کو آن حضرت کا پیغام ملا تو وہ ایک رات خاموشی سے طائف سے نکلا اور سیدھا لشکر اسلام کی چھاؤنی پہنچا وہاں اس نے قبول اسلام کیا اور حضور کی خدمت میں حاضری دی آپ نے اسے ایک گروہ مسلمین کا سردار بنایا جس میں بنی حوازن کے لوگ اکٹھے تھے اس قبیلے کے لوگ اسلام قبول کرتے چلے جا رہے تھے اور یہ گروہ بڑھتا پھیلتا جا رہا تھا حضور نے اس کے بعد مالک کو ہدایت کی کہ بنی سقیف سے نمٹو ان لوگوں کو کسی صورت چین سے مت بیٹھنے دو مگر نو مسلموں پر حضور کی انایات دیکھ کر انصار کے بعض حلقوں میں ایک بے اتمینانی کی لہر دوڑ گئی تھی ان چار ہزار انصار میں جو لشکر میں شامل تھے زیادہ تر غریب غربہ تھے مگر مال غنیمت میں سے جو حصہ انہیں ملا تھا وہ واجبی تھا یوں سمجھئے کہ ہر ایک کے حصے میں چار چار انٹائے تھے ان کا خیال تھا کہ ان کے حصے میں جو اسیر آئے ہیں ان کے وارثوں سے انہیں معافضے کے طور پر اچھی رقم مل جائے گی مگر آن حضرت کی خوشی کی خاطر انہیں یہ اسیر بھی کچھ لیے دیے بغیر واپس کر دیے ادھر وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ اہل قریش کی سولہ بہاثر شخصیتوں پر اور دوسرے قبیلے کے سرداروں پر لطف و انایات کی بارش ہو رہی ہے اور جن پر لطف و انایات کی بارش ہو رہی تھی وہ خیر سے کھاتے پیتے لوگ تھے ادھر ان کی اپنی مالی حالت سقیم تھی مگر ان میں سے کسی پر کوئی انایت نہیں ہوئی تھی مال غنیمت کے حصے بخرے میں جتنا حصہ ان کا بنتا تھا بس اتنا مل گیا تھا ویسے تو مہاجروں پر بھی کون سی خصوصی انایت ہوئی تھی انہیں بھی جو کچھ ملا تھا حصہ رسد ہی ملا تھا مگر انسار کے لیے یہ بات وجہ تسلی نہیں بن سکتی تھی وہ تو یوں سوچتے تھے کہ جن لوگوں پر ان آیات کی بارش ہوئی ہیں وہ قریشی ہیں اور مہاجروں کے اقربہ میں سے انسار کے حلقوں میں محرومی کا احساس جب بہت بڑھ چلا تو حضرت سعید ابن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی خدمت میں پہنچے اور انسار کے رد عمل سے آپ کو آگاہ کیا حضور نے سوال کیا اے سعید خود اس باب میں تو کیا کہتا ہے سعید نے جواب دیا یا رسول اللہ میں بھی آخر انہی لوگوں میں سے ہوں تب حضور انسار کے پاس تشریف لے گئے اور یوں خطاب فرمایا اے گروہ انسار میں نے سنا ہے کہ تم مجھ سے قبیدہ خاطر ہو میں تم سے پوچھتا ہوں کہ کیا ایسا نہیں ہے کہ تم گمراہ تھے اور اللہ تعالی نے تمہیں ہدایت دی تم مفلس و نادار تھے پاک پروردگار نے تمہیں تونگری بخشی تمہیں ایک دوسرے کے دشمن تھے اور خدا بزرگ نے تمہارے دلوں کو آپس میں ملا دیا بے شک یہ درست ہے بے شک اللہ تعالی رحیم و کریم ہے اور اس کے رسول کے ہم پر بہت احسانات ہیں انسار نے جواب دیا حضور نے فرمایا اے گروہ انسار تم چاہو تو تم مجھے پلٹ کر اس بات کا جواب بھی دے سکتے ہو انسار نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کو پلٹ کر کیا جواب دے سکتے ہیں حضور نے فرمایا اے گروہ انسار تم اگر چاہو تو تم مجھے دو ٹوک جواب دے سکتے ہو کہ حضور آپ کو آپ کے لوگوں نے رد کر دیا تھا ہم نے آپ کو قبول کیا آپ بے یار و مددگار تھے ہم نے آپ کی حمایت و امداد کی آپ کو آپ کے لوگوں نے نکال باہر کیا تھا ہم نے آپ کو سر آنکھوں پر بٹھایا آپ بے سہارا تھے ہم نے آپ کو سہارا دیا اور دل جوئی کی سو اگر تم یہ کہو گے تو یہ بات ایسی غلط نہیں ہوگی میں خود اس کی توسیق کروں گا مگر اے گروہ انسار کیا تم مال دنیا کے لیے ملال کر رہے ہو میں نے اس مال سے آنے والے لوگوں کی دل جوئی کرنی چاہی تھی کہ شاید اس طور ان کی تعلیف قلب ہو جائے اور وہ خلوص نیت سے اللہ کی اطاعت کریں تم پر میں نے یہ سوچ کر اعتماد کیا تھا کہ ان کے پاس تو دین کی دولت ہے اے میرے انسار کیا تم اس پر مطمئن نہیں ہو کہ یہ لوگ تو اپنے ساتھ اونٹ اور بھیڑ بکریاں لے کر جائیں گے اور تم اپنے ساتھ خدا کے رسول کو لے کر گھروں کو لوٹو گے خدا کی قسم اگر باقی سب لوگ ایک راہ پر جائیں اور انسار دوسری راہ پر جائیں تو میں انسار والی راہ پر جاؤں گا خدا رحیم و کریم انسار پر اپنی رحمتیں نازل کرے اور ان کے بیٹوں پر اور ان کے بیٹوں کے بیٹوں پر انسار نے یہ خطبہ سنا اور وہ روئے اور وہ اس شدت سے روئے کہ ان کی داڑھیاں آسوں سے تر ہو گئیں پھر انہوں نے ایک زبان ہو کر کہا ہمارے لئے خدا کا رسول بہت ہے یہی ہمارا حصہ ہے یہی ہمارا مقدر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیرانہ سے مکہ تشریف لے گئے وہاں عمرہ کیا پھر وہاں سے مدینہ کی راہ لی مدینہ سے ابھی دور تھے کہ بنی سقیف میں سے ایک شخص کے نام اس کا عروا تھا بھاگتا دوڑتا آپ کی خدمت میں پہنچا یہ شخص جنگِ ہنین کے دنوں میں یمن کے سفر پہ گیا ہوا تھا واپس آیا تو اس نے آن حضرت کی فتح کا حوال سنا اسے یہ فتح ایک موجزہ معلوم ہوئی حضور سے متاثر تو وہ اس زمانے میں ہو گیا تھا جب سلحِ حدیبیہ کے موقع پہ آپ کو دیکھا تھا اب اسے یقین ہو گیا کہ رسول سچے ہیں اس نے آن حضرت کی اطاعت قبول کی اور مسلمان ہو گیا مسلمان ہو جانے کے بعد عروا نے آن حضرت سے عرض کیا یا رسول اللہ اب مجھے آپ اجازت دیجئے کہ تائف جا کر بنی سقیف کو اسلام قبول کرنے پر آمادہ کروں حضور نے فرمایا اے عروا وہ لوگ تجھے قتل کر ڈالیں گے عروا نے کہا یا رسول اللہ وہ لوگ مجھے اپنی پیلوٹی کی اولاد سے بھی زیادہ عزیز رکھتے ہیں حضور نے پھر فرمایا اے عروا وہ لوگ تجھے قتل کر ڈالیں گے مگر عروا نے تیسری دفعہ پھر تائف جانے کی اجازت چاہی تب حضور نے فرمایا اچھا عزیز اگر تجھانے پر تل گیا ہے تو چلا جا مگر حضور نے جو کچھ فرمایا تھا وہ پورا ہوا ان لوگوں نے اس کے گھر کے گھر گھیرہ ڈال لیا اور تیر برسانے شروع کر دیئے ایک تیر اس کے آ کر لگا اس سے وہ گھائل ہوا اور جہاں پر نہ ہو سکا اہل خاندان نے مرتے وقت اس سے پوچھا اے عروا تو اپنی موت کے باب میں کیا کہتا ہے بولا میں باری تالہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے اپنی آغوش رحمت میں لے لیا پھر اس نے انہیں وسیعت کی کہ اسے ان شہدہ کے قریب دفن کیا جائے جنہوں نے محاصرہ تائف کے دوران شہادت پائی اور اہل خاندان نے اس کی وسیعت پوری کی جب آن حضرت کو اس کی موت کی خبر ملی تو آپ نے فرمایا کہ وہ اہل یاسین کی مثال تھا جس نے اپنے لوگوں کو خدا تعالیٰ پر ایمان لانے کی دعوت دی اور انہوں نے اسے قتل کر ڈالا اور روا کے انتقال کے بعد اس کا بیٹا اور بھتیجہ دونوں تائف سے نکلے اور مدینہ آ کر مسلمان ہو گئے مگر عبداللہ ابن رواحہ کی موت اسے اعتبار سے اہم تھی کہ وہ صحابی ہونے کے ساتھ ساتھ شائر بھی تھے لیکن اس اہد میں بڑے شائر دو تھے لبید اور قاب ابن زہر اگرچہ قاب کے خاندان والے بلوموم مسلمان ہو گئے تھے مگر قاب کو اسلام سے لیلہی بغس تھا اس نے آن حضرت کے خلاف حجویہ نظمیں بھی لکھی تھی اس وقت کسی کے سمجھائے کا اس پر اثر نہیں ہوا مگر جب فتح مکہ کے بعد لوگ جوک در جوک مسلمان ہوئے تو اس نے دیکھا کہ اس کے گرد حلقہ تنگ ہوتا جا رہا ہے وہ بھاگم بھاگ مدینہ پہنچا اور اسلام قبول کر لیا پھر دوسرے دن مسجد میں پہنچ کر صبح کی نماز میں جا شریک ہوا نماز کے بعد آن حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا یا رسول اللہ اگر قاب ابن زہر مسلمان ہو جائے اور آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے گناہوں سے توبہ کرے اور معافی کا طلبگار ہو تو کیا آپ اسے معاف کر دیں گے حضور نے جواب دیا بے شک میں اسے معاف کر دوں گا یہ سن کر اس نے کہا پھر یا رسول اللہ سمجھ لیجئے کہ یہ بندہ آسی ہی قاب ابن زہر ہے ایک انسار نے یہ سن کر تلوار کھینچ لی اور بولے یا رسول اللہ آپ اجازت دیجئے میں ابھی اس کا سر قلم کرتا ہوں حضور نے فرمایا نہیں عزیز اسے کچھ مت کہو اب پہلے والا قاب ابن زہر نہیں ہے اس نے توبہ کر لی اور اب رسول پاک کے گھر میں ایک نئی پیدائش کے آثار تھے حضرت ماریا پورے دنوں سے تھی اور بی بی سلمہ جنہوں نے بی بی فاطمہ کی ولادت کے وقت حضرت بی بی خدیجہ کی زچاگیری کی تھی اب ایک معمر خاتون تھی بی بی فاطمہ اب پچیس میں برس میں تھی اور بی بی سلمہ کو اسرار تھا کہ اب بھی زچاگیری وہی کریں گی سو جب پیدائش کا وقت قریب آیا تو وہ خانہ ماریا میں منتقل ہو گئیں وہ رات کا مبارک پہر تھا جب رسول اکرم کے گھر میں ولادت ہوئی چاند سا بیٹا پیدا ہوا ادھر جبریل امین آسمانوں سے اتر کر آئے اور رسول پاک کو ابو الابراہیم کہ کے مخاطب کیا اور ادھر بی بی سلمہ نے اپنے شوہر ابو رافع کو حضور کی خدمت میں دوڑایا انہوں نے جا کر بیٹے کی پیدائش کی خوشخبری سنائی اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح ہوئے پر اصحاب کو یہ مجدہ سنایا اور ساتھ فرمایا میں نے بیٹے کا نام اپنے باپ کے نام پر ابراہیم رکھا ہے مدینہ میں اس مبارک پیدائش پر بہت خوشیاں منائی گئیں اور مدینہ کی بی بیوں کے بیچ ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا مسئلہ یہ تھا کہ اس بچے کی رضائی ماں بننے کا شرف کسے حاصل ہوگا مدینہ کی کونسی بی بی تھی جس کے دل میں یہ تمنہ نہیں جا گی اور جس نے یہ امید نہیں باندھی مگر قرعہ فال ایک لوہار کی نیک بخت بی بی کے نام نکلا اتفاق سے یہ نیک بخت مدینہ کے اس علاقے میں جہاں حضرت ماریہ کی رہائش تھی ان کے گھر کے قریب ہی رہتی تھی حضور قابی معمول ٹھہرا کہ روز وہاں تشریف لے جاتے اور نور نظر کا دیدار کرتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے واپسی کے بعد مدینہ میں چھے ماہ اس طرح بسر کیے کہ یہاں سے کسی سفر کی مہم پہ نہیں نکلے ہاں چند مہمات کا بندوبست ضرور کیا ایک مہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سربراہی میں روانہ کی یہ مہم بنی تیہ کے خلاف روانہ کی گئی تھی جن کا علاقہ مدینہ کے شمال مشرق میں واقع تھا اس سے پہلے بھی حضرت علی کو ایک مہم تفویز کی گئی تھی اس مہم کا مقصود یہ تھا کہ منات کے بدخانے کو مسمار کیا جائے یہ بدخانہ بہر احمر کے کنارے پر آباد تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ مہم لے کر گئے اور بدخانے کو اٹھا کر واپس آئے دنیا عرب میں بڑے بدخانے تین تھے لات منات اور عزہ کے بدخانے لات اور عزہ کے بدخانے ڈھائے جا چکے تھے اب بس منات کا بدخانہ کے طائف میں تھا باقی رہ گیا تھا ادھر بنی تیہ کے علاقے میں بھی ایک مابد تھا اس قبیلے کے غیر عیسائی افراد اس مابد میں جاتے اور بتوں کی پوجہ کرتے تھے حضرت علی کی مہم کا بڑا مقصد یہی تھا کہ اس بدخانے کو بھی ٹھکانے لگا دیا جائے جاننا چاہیے کہ بنی تیہ وہی قبیلہ ہے جس سے حاتم تائی کو نسبت تھی اور جس کا وہ سردار تھا حاتم مذہبن عیسائی تھا اس کا بیٹا بھی عیسائیت کا پابند رہا اور حاتم کے انتقال کے بعد قبیلے کا سردار بنا جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس قبیلے پر چڑھائی کی تو عدی اپنے اہل خاندان کو ساتھ لے کر فرار ہو گیا مگر اس کی ایک بہن ساتھ جانے سے رہ گئی سو وہ اسیر ہو گئی جب اسے آن حضرت کے حضور پیش کیا گیا تو وہ آپ کے قدموں پر گر پڑی اور یوں عرض پرداز ہوئی کہ اے رسول میں حاتم تائی کی بیٹی ہوں میرے باپ کا یہ شعار تھا کہ وہ اسیروں کو رہائی دیتا تھا مہمانوں کی توازو کرتا تھا بھوکوں کو کھانا کھلاتا تھا اور مصیبت زدوں کے لیے آرام و آسائش کا احتمام کرتا تھا اس کے در سے کبھی کوئی سائل محروم نہیں پھرا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بی بی کو رہا کر دو اس کا باپ نیکی اور شرافت کا دلدادہ تھا اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو عزیز رکھتا اسی اثنا میں اس قبیلے کا ایک شخص اس کی رہائی کی اپیل کرنے کے لیے آن پہنچا آن حضرت نے اس بی بی کو ایک اونٹ اور چند دوسرے تحائف دے کر اس شخص کے ساتھ رخصت کیا یہ بی بی یہاں سے رخصت ہو کر اپنے بھائی کے پاس پہنچی اور اسے مدینہ جانے پر آمادہ کیا بی بی کی باتوں نے اثر کیا عدی مدینہ آیا اور اسلام قبول کر لیا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کا حلف اٹھایا آن حضرت نے اس کی سرداری کو بحال کر دیا اب عدی پھر اپنے قبیلے کا سردار تھا اور آن حضرت کا وفادار انہی مہینوں میں حبشہ سے خبر آئی کہ شاہ نجاشی کا انتقال ہو گیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد نمازیوں سے خطاب کیا اور یوں فرمایا کہ اے لوگو آج کا دن افسوس کا دن ہے کہ ایک راستباز شخص دنیا سے اٹھ گیا سو اٹھو اور اس کے لئے دعائے مغفرت کرو پھر آپ نے اس کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی اور حبشہ سے آنے والوں نے بتایا کہ وہاں لوگوں نے یہ دیکھا ہے کہ اس راستباز بادشاہ کی قبر سے مستقل ایک روشنی پھوٹ رہی ہے جنگ حنین کے تھوڑے ہی دنوں بعد کا یہ واقعہ ہے کہ شہنشاہ حرقل نے سلیب کی شبیح کو یروشلم میں بحال کیا اس طرح گویا بازن تینیوں کو اہل فارس پر مکمل فتح حاصل ہو گئی اس کے نتیجے میں اہل فارس کو شام اور مصر دونوں ملکوں سے اپنے لشکر ہٹانے پڑے مسلمانوں کے لئے اس فتح میں یہ خوشی کا پہلو تھا لیکن شام کے معاملے میں یہ ہوا اب تو بس ایک اسی طرف سے اسلامی مملکت کو خطرہ باقی رہ گیا تھا مدینہ میں ترہ ترہ کی افواہیں اڑ رہی تھی ایک افواہ یہ تھی کہ حرقل نے مدینہ پر حملہ کا منصوبہ باندھا ہے اور اس خاطر اس نے اپنے لشکریوں کو ایک ایک سال کی پیشگی تنخواہ ہدا کر دی ہے کہ یہ مہم طول کھینچے گی ایک افواہ یہ اڑی ہوئی تھی کہ بازن تینی لشکر چل پڑا ہے اور مارا مار کرتا بلقا کے مقام تک پہنچ چکا ہے وہاں اس نے مختلف عرب قبیلوں کو اپنے ساتھ ملا لیا ہے ان افواہوں کی کیفیت یہ تھی کہ باز کی حیثیت ایک مبالغہ آمیز خبر کی تھی اور باز حقائق کے اکثر خلاف تھی مگر ایک واقعہ عجیب گزرا جس کا بہت کم لوگوں کو پتا تھا اہل فارس سے جنگ کے دنوں میں حرقل نے خواب دیکھا کہ شام کے طول و عرض میں ایک شخص کے نام کا دنگ کا بج رہا ہے حرقل نے تیہ کیا کہ یہ وہی شخص ہے جس کی طرف سے اسے ایک رقع موصول ہوا تھا اور جس میں اسے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی گئی تھی خواب اتنا روشن تھا اور اس طرح حرقل اس خواب کی گرفت میں آیا کہ وہ جنوب کی طرف پیش قدمی کرتے کرتے ٹھٹک گیا خود شام کا دفاع تذبذب کا شکار ہو گیا حرقل نے اپنے سالاروں کے سامنے یہ تجویز رکھی کہ رسول اللہ کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جائے شام کا علاقہ ان کے حوالے کر دیا جائے اس شرط کے ساتھ کہ وہ اس کی شمالی سرحدوں سے آگے قدم نہ بڑھائیں سالاروں کے سامنے جب یہ تجویز رکھی گئی تو وہ دنگ رہ گئے انہوں نے اس تجویز کی اتنی سختی سے مخالفت کی کہ شہنشاہ کو اسے ترک کرنا پڑا مگر خواب بدستور اس کے دل و دماغ پہ چھایا رہا ہے ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین کامل تھا کہ شام اور ایک بڑا لشکر آ راستہ کرنا شروع کر دیا آگے تو آپ مہمات کے سلسلے میں رازداری برتا کرتے تھے مگر اس بار آپ نے ڈنکے کی چوٹ مہم کا اعلان کیا مکہ کی طرف اور حلیف قبائل کی طرف قاسد بھیجے اس پیغام کے ساتھ کہ اپنے مسلح آدمی اور گھڑ سوار بھیجو ہمیں شام کی مہم درپیش یہ سن 630 عیسوی کا واقعہ ہے اکتوبر کا مہینہ تھا گرمی کے دن اس برس بارشیں نہیں ہوئی تھی اس لیے گرمی معمول سے بہت زیادہ تھی جہاد سے جان چورانے والوں کے لیے ایک یہ وجہ بھی بہت تھی پھر پھلوں کے پکنے کا موسم بھی آن لگا تھا پھلوں نے بھی ان لوگوں کے دامن کو پکڑ لیا پھر رومی لشکر کا روب و داب بس یہ مختلف وجوہ اکھٹی ہو گئیں کتنے ہی لوگ جن میں منافق پیش پیش تھے جہاد میں شریک نہ ہونے کے بہانے تراشنے لگے چار راسخ العقیدہ مسلمان بھی تھے جو ٹالتے رہے حتیٰ کہ لشکر کوچ کر گیا اور وہ پشتاتے رہ گئے بدوی قبائل میں سے بھی کتنے لوگ کنی کار گئے خیر مسلمانوں کی اکثریت جہاد کے لیے کمر بستہ تھی مگر سچے اور کھرے مسلمان جوخ درجوخ آ رہے تھے اور لشکر میں شامل ہو رہے تھے صاحب مقدرت مسلمان لشکر کے اخراجات کے لیے رقم نظر کر رہے تھے سب سے بڑھ چڑھ کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے رقم نظر کی مگر اس کے باوجود لشکر بڑا تھا اور اس کے اخراجات کے لیے رقم تھوڑی تھی بہت سے مجاہدوں کو واپس گھر بھیجنا پڑا اس لیے کہ ان کے لیے گھوڑے مہیا نہیں تھے ان کا دل ٹوٹ گیا اور آنکھوں میں آسو بھرائے یہ تیس ہزار کا لشکر تھا ان میں دس ہزار گھوڑ سوار تھے اس لشکر نے شہر سے باہر چھاؤنی چھائی ہوئی تھی حضرت عبو بکر رضی اللہ عنہ اس کے نگران تھے جب لشکر کیل کاٹے سے لیس ہو گیا اور ساری تیاریاں مکمل ہو گئیں تب رسول مقبول نے اس لشکر کی کمان سنبھالی اور کوچھ شروع ہوا حضور نے حضرت علی کو ہدایت کی تھی کہ تم مدینے میں رہنا اور میری عدم موجودگی میں خاندان رسالت کی دیکھ بھال کرنا منافقوں کو ایک موقع ہاتھ آیا انہوں نے بے پر کی اڑائی کہ اصل میں علی رسول اللہ کے لیے بار بن گئے ہیں اس مہم میں حضرت نے ان سے جان چھڑا لی ہے جب یہ باتیں حضرت علی کے کانوں تک پہنچیں تو وہ بہت آزورتہ ہوئے پھر انہیں ایسا تاؤ آیا کہ جھٹ پٹ زرہ پہنی ہتھیار سجائے اور گھوڑے پر بیٹھ کر حضور کی خدمت میں جا پہنچے آن حضرت کے گوش گزار کیا کہ لوگ کیا چیمگوئیاں کر رہے ہیں اس تدا کی کہ مجھے بھی ہمراہ لے چلئے تب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لوگ جھوٹے ہیں میں نے جن بی بیوں کو پیچھے چھوڑا ہے ان کی خاطر میں نے تم سے مدینہ میں رہنے کی اپیل کی ہے اے علی تم مجھ سے ویسی ہی نسبت رکھتے ہو جیسی نسبت موسیٰ سے حارون کو تھی بس اتنا فرق ہے کہ یہاں میرے بعد نبوت کا باپ بند ہو چکا ہے حضرت علی نے قول رسول سنا اور بہت سا عادت مندی کے ساتھ واپس مدینہ چلے گئے کوچ کے دوران ایک دفعہ ایسا ہوا کہ صبح ہو چکی تھی اور حضور نے ابھی وضو بھی نہیں کیا تھا ادھر غازی نماز کے لئے صف بستہ کھڑے تھے انہیں خیال پیدا ہوا کہ آج نماز میں دیر ہو جائے گی کہ سورج طلوع ہونے کو ہے یہ سوچ کر آخر انہوں نے تیہ کیا کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ امامت کریں حضرت عبد الرحمن ابن عوف امامت کے لئے کھڑے ہوئے اور نماز شروع ہو گئی ابھی ایک رکت ہوئی تھی کہ حضور تشریف لے آئے حضرت عبد الرحمن نے اچانک امامت کا بقام آپ کے لئے چھوڑنا چاہا مگر آن حضرت نے اشارے سے کہا اپنی جگہ قائم رہو پھر آپ نمازیوں کی صف میں شامل ہو کر عبد الرحمن ابن عوف کے پیچھے نماز پڑھنے لگے جب نماز ختم ہوئی تو جو ایک رکت آپ سے چھوڑ گئی تھی وہ آپ نے پوری کی پھر فرمایا اے لوگو تم نے صحیح کیا کہ عبد الرحمن ابن عوف کو امام بنا لیا کہ اس طرح مجھے ان کی امامت میں نماز پڑھنے کا موقع ملا اور پیغمبر کو اس وقت تک موت نہیں آتی جب تک اسے اپنی قوم میں سے کسی نیک بندے کی امامت میں نماز پڑھنے کا موقع میسر نہ آئے لشکر اسلام رواندوہ تھا قیامت کی گرمی تھی اور کوچ جاری تھا مدینہ بہت پیچھے رہ گیا تھا یروشلم ابھی دور تھا اتنی ہی دور جتنی دور یہاں سے مدینہ تھا اور آپ نے فرمایا اے نمازیو کل انشاءاللہ تم چشمہ تبوک کے کنارے پہنچو گے مگر اس وقت پہنچو گے جب سورت چڑھ چکا ہوگا اور دھوپ تیز ہوگی مگر جان لو اور سمجھ لو کہ چشمے پر پہلے پہنچ جانے والے اجلت مت برتے میرے وہاں پہنچنے سے پہلے کوئی پانی پینے کی کوشش نہ کرے مگر ہوا یوں کہ پہلے پہنچنے والوں میں دو نے اجلت سے کام لیا اور چشمے سے پانی لے کر پی لیا اور جب باقی لشکر وہاں پہنچا تو چشمے میں پانی برائے نام رہ گیا تھا تب حضور نے ان دو اجلت پسندوں کو سرزنش کی پھر چند رفقہ سے کہا چشمے میں جو تھوڑا بہت پانی نظر آ رہا ہے اسے چلو میں لے کر کسی مشک میں جمع کر لیں اس ہدایت پر عمل کیا گیا اور جب مشک میں تھوڑا پانی جمع ہو گیا تو آپ نے اس پانی میں ہاتھ دھوئے اور چہرہ دھویا پھر اس پانی کو چٹان پر جو چشمے کے دہانے پر واقعی تھی چھڑک دیا پھر ہاتھ اٹھا کر دعا کی اچانک ایسی آواز پیدا ہوئی جیسے بجلی کڑکتی ہے اور اس کے ساتھ ہی چٹان سے پانی ابلنے لگا اور جب تک پورا لشکر سہراب نہیں ہو گیا اور ان کی ساری ضرورتیں پوری نہیں ہو گئیں پانی اسی طرح ابلتا رہا پھر آپ نے ماز سے کہ قریب ہی کھڑے تھے فرمایا اے ماز شاید تو اس وقت تک زندہ رہے اور اس مقام پر باغوں کو پھولتے پھلتے دیکھے اور رسول پاک ان چار راسخ العقیدہ مسلمانوں کو دھیان میں لائے جو اپنی القصاہت میں ساتھ نہیں آسکے تھے اور آپ دل گرفتہ ہوئے اسی عالم میں آپ نے دیکھا کہ دور گرد اڑ رہی ہے اور ایک سوار اکیلا چلا آ رہا ہے ابھی مندر دھندہ تھا اور سوار کا چہرہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا آپ کے دہن مبارک سے ابو خیشم کا نام نکلا اور سوار جب قریب پہنچا تو وہ واقعی ابو خیشم تھا ہاں حضرت نے اسے دیکھ کر فرمایا اے ابو خیشم تیرے لئے افسوس ہیں مگر ابو خیشم نے جب اپنا حوال سنایا تو آپ نے اس کے لئے دعائے خیر کی اور ابو خیشم چار رہ جانے والے مسلمانوں میں سے تھے ان کا حوال یہ تھا کہ کوچ کے دس دن بعد وہ ایک دو پہر اپنے باغ کی طرف گئے گرمی سخت تھی اور ابو خیشم کے باغ کے درخت گھنے اور سایدار تھے باغ میں دو خیمے نصب تھے ایک خیمے میں ایک زوجہ نے دوسرے خیمے میں دوسرے زوجہ نے ان کے لئے دسترخان سجا رکھا تھا اور گھڑے میں پانی تھنڈا کیا ہوا تھا ابو خیشم نے ایک خیمے میں داخل ہوتے ہوتے سجا ہوا دسترخان اور پانی سے بھرا ہوا گھڑا دیکھا اور ٹھٹک کر کھڑے ہو گئے پھر یوں بولے کہ اللہ کے رسول سفر میں ہیں راہ دھوپ سے تپ رہی ہیں اور لو چل رہی ہے اور یہاں خیشم باغ کی تھنڈی ہوا میں ہے پھر انہوں نے اپنی دونوں بی بیوں سے کہا کہ قسم ہے پاک پروردگار کی میں تم دونوں میں سے کسی کے خیمے میں بھی قدم نہیں رکھوں گا میں اب رسول اللہ کے حضور پہنچ کر دم لوں گا سو میرے سفر کا سامان تیار کر ان نیک بخت بی بیوں نے جھٹ پٹ سفر کا سامان تیار کیا ابو خیشم ان سامان سفر کے ساتھ جلدی سے اونٹ پر سوار ہوئے اور چل پڑے لشکر نے تبوک کے مقام پر بیس دن تک پڑاؤ کیا معلوم ہوا کہ بازن تینیوں کی یورش کی جو افواہیں اڑی تھیں سب بے بنیاد تھی بہرحال اس موقع پر حضور نے یہود و نصارہ کے ایک گروہ سے جو خلیج اقبا کے سرے پر آباد تھا ایک معاہدہ کیا معاہدہ یہ تھا کہ وہ لوگ سالانہ خراج ادا کیا کریں گے اس کے بدلے میں انہیں یہ زمانت دی گئی تھی کہ مملکت اسلامیہ کی طرف سے ان کے خلاف کوئی جارہانہ کاروائی نہیں ہوگی اس کے بعد آپ مدینہ کی طرف واپس چلے اور حضرت خالد ابن ولید کو چار سو بیس گھوڑ سواروں کے ہمراہ دومت الجندل کی مہم پر نوانہ کیا یہ علاقہ تبوک کے شمال مشرق میں اس شہرہ پر واقع تھا جو مدینہ سے عراق کی طرف جاتی تھی اسی راستے سے ایک راہ شام کی طرف نکلتی تھی سو اس مقام کی اہمیت بہت تھی اس کا حکمران مذہباً عیسائی تھا خالد ابن ولید کا حملہ اچانک تھا اس وقت وہ حکمران سیر و شکار میں مصروف تھا حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے قیدی بنا کر مدینہ لائے یہاں اس نے اسلام قبول کیا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیف بن گیا جب حضور تو یہ افسوسناک خبر آپ کو ملی کہ آپ کی عزیز بیٹی امی کلسوم کا انتقال ہو چکا ہے حضور نے بیٹی کی قبر پر جا کر فاتحہ پڑھی اور مغفرت کے لیے دعا کی اب وہ منافق لوگ جنہوں نے جہاد میں شریک ہونے سے گریز کیا تھا پشیمان ہو کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بہت عذر معذرت کی آن حضرت نے ان سے درگزر کیا مگر یہ بھی جتا دیا کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ کس کے دل میں کیا ہے پھر ان چار مسلمانوں کا مقدمہ پیش ہوا جنہوں نے ٹال مٹول کی اور مہم میں شامل نہیں ہوئے خیر ان میں سے ایک بندہ خدا یعنی ابو خیشم تو بعد میں لشکر سے جاملے تھے باقی رہ گئے تین ان کے متعلق حضور نے یہ ارشاد فرمایا ان کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے جب تک ادھر سے ان کی بخشش نہیں ہوتی تب تک کوئی مسلمان ان سے بات چیت نہ کرے یہ تین مسلمان پچاس دن تک سب مسلمانوں سے الگ تھلگ دن گزارتے رہے سب نے ان سے قطع تعلق کر لیا تھا پچاس میں دن وحی نازل ہوئی جس میں ان کی معافی کی بشارت تھی حضور نے بعد نماز مسجد میں یہ خوشخبری سنائی مسلمان خوش ہوئے اور جا کر انہیں یہ خوشخبری سنائی اور اب تائف کا حوال تائف کا حوال یوں تھا کہ بنی حوازن کا سردار مالک قبول اسلام کے بعد نہ خود چین سے بیٹھا نہ اہل تائف کو چین سے بیٹھنے دیا بنو سقیف کو بہت غرہ تھا کہ ان کا شہر سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے اسے کوئی تسخیر نہیں کر سکتا اب صورت یہ تھی کہ چاروں طرف دور و نزدیک مسلمانوں کی آبادیاں تھی یہ شہر ان کے نرغے میں تھا یہاں سے جو کارواج آیا کرتے تھے اب وہ غیر محفوظ تھے بلکہ اب تو ان کے اونٹ اور بھیڑ بکریاں بھی چراغاہوں میں اتمنان سے چر نہیں سکتے تھے مالک نے ان کا ناتقہ بند کر رکھا تھا اس کے آدمی تاک میں رہتے تھے کہ ان کے جانور چراغاہوں میں آئیں اور وہ ان پر چھاپا مارے اس مرد خدا نے ان لوگوں کو خبردار کر دیا تھا کہ اگر تم نے بدپرستی سے توبہ نہ کی تو تمہارا جو آدمی میرے ہتھے چڑھے گا میں اسے موت کے گھاٹ اتار دوں گا آخر بنی سقیف نے گھٹنے ٹیک دیئے ان کا ایک وفد حضور کی خدمت میں پہنچا گزارش کی کہ ہم اسلام قبول کرنے کے لئے تیار ہیں ہمیں یہ زمانت دی جائے کہ اس کے بعد ہمارے لوگوں ہمارے جانوروں اور ہماری جائدادوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا حضور رمضان کے عوائل میں توبوک سے واپس آئے تھے رمضان ہی کے مہینے میں طائف سے یہ وفدان پہنچا ان کی خاطر توازوں کی گئی مسجد الحرام کے قریب ہی ان کے لئے ایک خیمہ نصب کیا گیا جان و مال کے تحفظ کی جو زمانت انہوں نے مانگی تھی وہ تو بیرا تکلف دے دی گئی وہ زمانت انہیں ملنے ہی تھی کیونکہ یہ تیہ چلا آتا تھا کہ جو لوگ مسلمان ہو جائیں گے ان کا تحفظ مملکت اسلامیہ پر لازم کھہرے گا لیکن وفد نے کچھ اور شرطیں بھی پیش کی ایک شرط انہوں نے یہ پیش کی کہ لات کے بد کو تین سال تک کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے حضور نے یہ شرط ماننے سے انکار کر دیا انہوں نے شرط کو نرم کیا اور میاد کو دو سال کر دیا پھر ایک سال پر آگئے اور آخر میں ایک مہینے کی بہلت مانگی مگر آن حضرت نے لات کے سلسلے میں کوئی بھی ریایت دینے سے صاف انکار کیا آخر انہوں نے یہ گزارش کی کہ ہمیں اپنے ہاتھوں سے لات کو مسمار کرنے پر مجبور نہ کیا جائے حضور نے ان کی اس درخواست کو قبول کر لیا انہوں نے پنج وقتہ نماز سے استثناء کی بھی درخواست کی تھی وہ منظور نہیں کی گئی تو جب یہ وفد واپس جانے لگا تو آن حضرت نے اروہ کے بھتیجے مغیرہ کو لات کو مسمار کرنے کے لیے ان کے ہمراہ کر دیا ساتھ میں ابو سفیان کو بھی بھیجا گیا کہ تمہیں مغیرہ کا اس کام میں ہاتھ پٹانا ہے جب یہ بدھ آیا جا رہا تھا تو طائف کے گھروں میں صفے ماتم بچھی ہوئی تھی طائف کی عورتوں نے بہت بین کیے بہت گریہ اوزاری کی طائف کے گھٹنے ٹیکنے پر دو شخصوں نے بہت ماتم کیا اور یہ دونوں شخص نہ تو طائف کے باشندے تھے نہ لات کے پرستار تھے ان میں ایک تو ہنزلہ کا باپ ابو عامر تھا اور دوسرا حضرت امیر حمزہ کا قاتل وحشی تھا جب ہاں حضرت مکہ میں داخل ہوئے تھے تو یہ دونوں بھاگ کھڑے ہوئے تھے اور یہ سوچ کر طائف میں پناہ لی تھی کہ اس شہر کا مسلمان کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے اب ابو عامر تو بھاگ کر شام کی طرف نکل گیا وحشی اس حیث بیث میں تھا کہ کیا کرے کیا نہ کرے بنی سقیف کے ایک شخص نے اسے یہ سجھائی کہ سیدھے سباو مسلمان ہو جا جو مسلمان ہو جاتا ہے اسے پھر رسول اللہ کچھ نہیں کہتے وحشی سیدھا مدینہ پہنچا اور آن حضرت کے حضور جا کر کلمہ پڑھ لیا ایک مسلمان نے اسے پہچانا اور دعائی دی کہ یا رسول اللہ یہ وحشی ہے آن حضرت نے ارشاد فرمایا ہوا کرے ہزاروں کافروں کے قتل کے مقابلے میں ایک شخص کا مسلمان ہو جانا میرے نزدیک زیادہ پسندیدہ بات ہے مگر پھر آن حضرت کی نظریں اس شخص کے سیاہ چہرے پہ جم گئیں اے شخص کیا تو سچ مچ وحشی ہے حضور نے پوچھا ہاں یا رسول اللہ وحشی نے جواب دیا پھر بیٹھ اور بیان کر کے تو نے کیوں میرے چچا حمزہ کو ہلاک کیا حضور نے پوچھا وحشی معدب ہو بیٹھا اور پورا واقعہ بیان کیا اور جب وہ بیان کر چکا تو آن حضرت نے تعمل کیا پھر ارشاد فرمایا افسوس ہے اے وحشی میرے سامنے سے دور ہو جا اور پھر کبھی مجھے اپنی صورت مت دکھانا اب ابن عبی کا احوال سنو کہ ابو عامر کا چچیرہ بھائی تھا تبوک کے بعد وہ شخص بیمار پڑ گیا اور ایسا بیمار پڑا کہ بستر سے نہیں اٹھا آخری وقت میں اس پر کیا عالم تھا اس بارے میں مختلف روایات ہیں ایک روایت یہ کہتی ہے کہ رسول پاک جب اس کی آیادت کے لیے گئے تو آپ نے یہ دیکھا کہ موت کے خیال نے اس کے اندر ایک تبدیلی پیدا کر دی اس نے آن حضرت سے التجا کی کہ آپ اپنے لباس میں سے کچھ کپڑا عنایت کیجئے کہ میں اس میں کفنایا جاؤں اور آپ میرے جنازے کے ساتھ قبر تک جائیے حضور نے اس کی اس خواہش کو منظور کیا اس نے پھر التجا کی یا رسول اللہ میں یہ امید رکھتا ہوں کہ آپ میرے حق میں دعائے خیر کریں گے اور میرے گناہوں کی بخشش کے لیے خدا سے دعا کریں گے یہ روایت اختلافی ہے مگر اس سے کسی نے اختلاف نہیں کیا کہ آن حضرت نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی اور تدفین کے بعد اس کے لیے دعائے مغفرت کی ایک روایت کے مطابق حضرت عمر نے اس وقت جب آپ نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے آپ کو ٹوکا تھا اور آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اے عمر تم بھی میرے پیچھے کھڑے ہو جاؤں یہ ہجرت کا نمہ برس تھا اور اس برس کو وفود کا برس کہنا چاہیے بنی سقیف کا وفد بارش کا پہلا قطرہ تھا پھر تو وفدوں کا تاتا بن گیا کہاں کہاں سے وفد آئے خیر سگالی کے پیغامات لائے قبول اسلام کے سندے سے آئے کچھ وفد یمن کے مختلف علاقوں سے آئے ہمیری شہزادوں کی طرف سے بھی چار رقے موصول ہوئے انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ہم نے بدپرستی سے توبہ کی اور اسلام قبول کیا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ